آج ہم نے آلو گوشت بنایا ہے بہت ہی آسان طریقے سے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلکٹ کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اگر ویڈیو اچھی لگی لائک آپ نے لازمی کر دینا ہے تو چلی آئیے آلو گوشت جو ہیں وہ ہم تیار کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج دیکھیں ابو بکر جو ہے نا وہ بال کٹوا کر آئے ہیں پھر نہا لیے اور خورتہ شروار پہنا آج جنہوں نے اور بیلون بھی ہے اور کھیل رہے ہیں بیلون سے اور یہ بال دیکھیں اس کے کتنی اچھی کٹنگ کروا کے آئے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں اور بیلون سے کھیل رہے ہیں کیسے کھیلتے ہیں ابو بکر آپ کھیلو بیلون سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت خوش ہو رہے ہیں بیلون سے کھیل کے ہاں ہاں دیکھاں کاشیزFRO کسی چلppers دیکھیں کچکنے چیزتر یہ کیا ہے scenی یہ کیا ہے کیسے دیکھیں آپ کو بیلون بیلون اچھا لگتا ہے پیلون اچھا لگتا ہے پیلون اچھا لگتا ہے چلو کھلو شباہ تو چلیں کچن میں دیکھتے ہیں آج ہم کیا بنائیں گے اور آج ہم بنائیں گے گوشت بنا رہے ہیں بچوں نے فرمائش کی کہ گوشت بناتے ہیں گوشت بناتے ہیں وہ میں نے دھوکے رکھ لیا ہے فریزر میں سے نکالا تھا کافی ٹائم لگا کھلنے میں تو چلی آئیے تیاری کرتے ہیں ابو بکر جو ہے نا اوپر چڑھ گیا ہے سٹول پر دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور ساسا جو ہے نا یہ میرے کام خراب کریں گے تقریبا ایک گلاس پانی میں نے ایک اکر میں رکھا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں گوشت مسکلہ رمائن رہی ہوں سکلہ تمام گوشت میں اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک گٹھی لیسن کی چھیل لیا ہے اور دو ادر درمیانے سائز کے پیاز ہیں تین ٹیماتر فریزر میں تھے میں نے نکال کر اس کی سکن رموف کر دی ہے اور یہ میں اسی ہی ڈال دوں گی اس میں درمان رہی ہوں یہ دیکھیں تمام چیزیں میں نے اسی طرح ڈال دی مصالوں میں حسب زائی کا نمک میں نے 1.5 چائے کے چمچ لیا ہے 2 چائے کے چمچ لال مچ پاودر اور مرزی سے لے لیں 2 چائے کے چمچ دھنیا پاودر مصالوں میں میں نے باقی چمچ لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا کبھل کو ہم بند کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے پھر 10 منٹ باعدہ آپ سے ملتی ہوں 10 منٹ کے بعد گوشت کو کھولا ہے الحمدللہ گوشت گل گیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں میں نے مصالوں میں نے آلو کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو پانی میں تاکہ کھالے نہ ہو جائیں تو میں آلو بھی اس میں شامل کر دیتی ہو تاکہ جب تک ہم پانی سکھائیں گوشت کو بھونے تو ہمارے آلو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی اچھے سے بھون جائے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے آلو ساتھ ساتھ ہمیں کو ملتے بھی رہیں گے ٹائنگ کی بچت ہو جائے گی تو ابھی یہاں پر ہم جو مسالیں شامل کریں گی وہ میں آپ کو بتاتے میں ایک چائے کے چپ مچ زیرہ پیس لیا ہے میں نے ایک چائے کے چپ مچ دھنیا اس کو بھی میں نے پیس لیا ہے یہ ساتھ تھا بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں اس پر ہمیں ڈالنے سے ان کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے سالن کی اپنی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی اچھی ساتھ سالن میں جہاں بسات ہوتے ہیں تو یہاں پڑھ لیے اس لیے میں نے ڈالیں پینے نہیں ڈالیں میں نے آپ بھی ایسا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنے کھانے میں ایک مختلف سزائقہ مختلف سے خوشبو محسوس ہوگی تو چلیے اس کو بھونتے پھر تھوڑی دیر بعد اس میں میں گھی ڈالوں گی بھون رہے ہیں ہم اس کو ساتھ ساتھ پانی بھی کافی ہمتا کچھ کھو گیا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے گھی اور گھی میں تقریبا آدھی کب سے تھوڑا سا کم ڈالوں گی اب ہم اس کی بہت ہی اچھے سے بھنائی کرتے ہیں تقریبا چھے سے سات منٹ دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کا نمک چیک کیا تھا جو کہ بلکل ٹھیک تھا تو اب ہم اس کو ڈم پہ رکھیں گے بلکل ہرکی آنچ پہ لیکن اس سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے آدھی چاہ کی چمچ کسوری میں تھی جو کہ میں نے مسل لی ہے اور آدھی چاہ کی چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے گر مسالہ پاوڈر میکس تو یہ تمام اس میں جو ہے میں ایسے چھڑک دیتی ہوں اس کو اور ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھکن اور پھر ہم اس کو تقریبا پانچ منٹ دم لگاتے ہیں آلو انشاءاللہ تب تک گل جائیں گے تو ملتے ہیں بعد میں الحمدللہ جی 7-8 منٹ ہم نے اس کو بہت اچھا سا بھونڈ دیا ہے آئل اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی حسبی ضرورت جتنا ہمیں چاہیے جتنا کہ اس میں آلو بھی گل جائیں اور ویسے تو آلو کے گلے میں بہت تھوڑا ٹائم ہے آلو گل جائیں جو مکمل طور پہ اور ہمیں جتنی گریوی چاہیے اس کی اتنی ہم اس میں تقریبا دو گلاس پانی شامل کریں گے ایک منٹ ڈال دیا ہے ایک میں مزید ڈالتی ہوں الحمدللہ جی آلو گوشت کا سالن جو ہے وہ تیار ہے اور کس طرح تیار کیا ہے یہ تو آپ نے دیکھے لیا ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور فیڈ بیک میں آپ نے مجھے بتانا ہے ریسپی آپ کو کیسی لگی اس کے علاوہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے فرنس کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ